ناظرین پاکستان کی سیاست دنیا کی وہ سیاست بن گئی ہے جہاں جس کے لاتھی اس کی بھینس والا فارمولہ دل و جان سے اپلائی ہو رہا ہے ہمارے سیاستان پلس حکمران اتنے سنگل ہیں کہ اپنے مخالفین کو پاتال میں پہنچا کبھی دم نہیں لیتے ان کی روح کو تسکین نہیں ملتی اس کی مثال عمران خان کی ہی لے لیجیے پی ڈی ایم اتحاد بنا ہی عمران خان کو تباہ کرنے کے لیے تھا اور ان کا یہ ایجنڈا پورا بھی ہو جاتا اگر ملکی عدلیہ ان کی غلام ہوتی تو دوستو آج کے ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی حقائق سے متعلق ہے لیکن اس ویڈیو میں کچھ ایسی خبریں شیئر کریں گے جو پی ڈی ایم کے لیے زہر قاتل بھی ہیں اور باعث شرمین کی بھی ہیں اطلاعات ہیں تو بڑی شاندار لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اصل حقائق سامنے لانے سے قطرہ رہا ہے خبریں ہیں کہ ملکی اہم ترین عدالت نے اس سزا کو ہی اڑا کر رکھ دیا جس کو بنیاد بنا کر عمران خان پر مزید دباؤ ڈالا جا رہا ہے جبکہ دوسری جنوبی اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان کے وکیل نے اٹک جل میں عمران خان سے ملاقات کی اس ملاقات کا کیا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے سزاعت سے متعلق کیا فیصلہ آیا کیا عمران خان کی جل سے رہائی ہونے والی ہے بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا لطیق خوصہ عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری لے کر اٹک جل پہنچ گئے کپتان کا بھی شاندار فیصلہ پی ڈی ایم پریشان ناظر موجودہ سیاسس احتحال سے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم دھوکے سے حاصل کی گئی حکومت کو الویدہ کہہ کر پشتا رہی ہے لیکن اب پشتاوے کیا ہوتے ہو جب چڑیاں چک گئی کھیت اس تولے کے پشتاوے کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے نگران حکومت کو بھی عمران خان کے اقلق استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جس کے بعد اب یہ لوگ خود کو کوس رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں اقتدار کو الویدہ کیا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان کے دبنگ وکی لطیق خوصہ نے اسلام آباد آئی کورٹ کی جانب سے ملنے والے ریلیف کی خوشکبری لے کر اٹک جل عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچے لیکن کہا یہ بھی جانے کہ لطیق خوصہ خوشکبری کے ساتھ ایک ایسا پیغام لے کر بھی گئے ہیں جس سے عمران خان کے ساری مشکلات آسان ہو جائیں گے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ وہ پیغام کیا ہے کس کی جنب سے گیا ہے کیا اب تحریکن صاحب کو دوبارہ اسی پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا چیف جسس نے کیسے توشک خانہ کیس کا فیصلہ ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا سنسی خیز خبروں سے بھرپو اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کیے جائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکشن میں آگئی چیف جسس کا دبنگ فیصلہ خان نے بھی اعلان جنگ کر دیا طاقت و حلقوں کا کپتان کی حمایت کا اشارہ ناظرین پورٹر ٹولی نے ملکی عدلیہ کو چھیڑ کر اپنے ہی پیروں پر کلہاری مار لی ہے اپنے ہی راستوں میں ایسی برودی سرنگیں بچھا دی ہیں جو کہ بہت جلد اب ان کے اپنے ہی پیروں میں پھٹنے والی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جام سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو کیا بڑا ریلیف ملا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت عرف علوی کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بیل پر دستخط نہ کنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بیل معاملے کی تحقیقات کے لیے درخواست دائر کر دی گئے درخواست ایڈوکیٹ زلفکار بھٹا نے دائر کی جس میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت کو دس دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کنے کا حکم دیا جائے درخواست کے حضر الٹوا ہونے تک اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر عمل درامت روک دیا جائے صدر مملکت کے بیان کے بعد قانون سازے پر سوالات کچھ رہے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی ایکٹ سے براہ راست عوام کے حقوق وابستہ ہیں یہاں واضح رہے کہ اپنے ٹویٹ میں صدر مملکت عارف علوی نے انکشاف کیا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ترمیمی بیل دوہزہ تیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بیل دوہزہ تیس پر دسکت نہیں کیے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی عملے سے کہا کہ وہ بغیر دسکت شدہ بیلوں کو مقرر وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر محصر بنا جا سکے میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں صدر عارف علوی نے مزید کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کیا اللہ صاحب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کا میری وجہ سے یا جس جن کا اس بل کی وجہ سے نقصان ہوگا بہت در صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیعظم کے پرنسپل سیکرٹی کو اپنے سیکرٹی کے خدمات پاپس کرنے کے لئے خط لکھا ایوانر صدر نے وزیعظم کے پرنسپل سیکرٹی کے نام خط میں کہا کہ کل کے واضح بیان کے پرشن اثر ایوانر صدر نے صدر مملکت کے سیکرٹی کی خدمات اسٹیبشمنٹ ڈیویجن کو واپس کر دی ہیں رضا ادھر پی ڈی ایم کے جانے سے اب ملکی عدلیہ بھی کھل کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے لگی ہے اور عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے اس پیمری سپریم کورٹے ایکشن لیا ہے میڈیا ریپورٹس ہیں کہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آمر فاروق اور جسس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ چیئرمن پی ٹی امران خان کی سزا محتلی اور دیگر اپیلوں پر سامات کر رہے ہیں دورانے سامات امران خان کے وکلہ ڈاکٹر بابروان اور شیر افضل مروت نے امران خان سے وکلہ کی ملاقات نہ کروانے کا معاملہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آمر فاروق جسس تارک محمود جہانگیری کے سامنے رکھا یتیف خوصہ نے ایڈیشن سرچن جج کے ریپورٹ ججز کے سامنے رکھنی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جج کے ریپورٹ ہے دیکھ لیں کہ ایک سابق وزیعظم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وکیل بابروان نے کہا کہ نئی مہیدر پنجوتا نے ایک ریپ پیٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ کم از کم اس کیس کو وکلہ کو تو ملنے کی اجازت دی جائے اس ریپ میں تمام وکلہ کے نام ہیں وکلہ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی وکلہ ملنے جاتے ہیں تو ان کی تذہیر کی جا رہی ہے اگر وکلہ اپنے موقع سے نہیں ملیں گے چیف جسس آمر فاروق نے ریمارکس لیے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو ملاقات سے کیوں روکا گیا میں نے تو کہا تھا کہ دو تین وکلہ ملاقات کیلئے چلے جائیں اور زیادہ رش نہ ہو کمینات خان کے وکلہ سے ملاقات میں کوئی معاملت نہیں ہے ہم نے گزرشتہ سامات پر جیل رولز پر دیکھے تھے اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا بعد ازاہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس دروسن پر آگئے وکیل امجد پرویس نے کہا کہ مجھے آج وکیل کیا گیا ریکارڈ کا اجازہ لینے کے لئے دو ہفتے کا وقت دیا جائے جسس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ دو ہفتے تو نہیں لیکن کچھ وقت دے دیتے ہیں وکیل لطیق خوصن امجد پرویس کو وقت دینے کی مخالفت کی لطیق خوصن نے کہا کہ میری درخواست سننے شاید آج سزا ہی موطل ہو جائے میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت کرتا ہوں حمدان خانی کو کوئی رعایت نہیں چاہیے وہ بنیادی حق مانگ رہے ہیں امجد پرویس کے سزا موطلی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کیا جائے ٹرائل کورٹ نے ایک دن کا بھی وقت دیئے بغیر فیصلہ سنایا تھا اور حق دفاع ختم کر دیا تھا یہ سزا ایک مزاق ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ امجد پرویس کے حق میں دیں فیصلہ ہمارے خلاف دینا ہے دے دیں لیکن فیصلہ آج ہی کریں چیف جسس نے وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ کیا کہ بارہ پندرہ دن بعد کیس لگا ہے آپ کو بھی تیاری کر لینی چاہیے تھی ہم پھر دونوں فریقین کی بات نہیں مانتے کیس پرسن سماعت کے لئے مقرر کر رہے ہیں دورانے سماعت عمران خان کے وکلہ ڈاکٹر بابر آوان اور شیر افضل مروت نے عمران خان سے وکلہ کی ملاقات نہ کروانے کا معاملہ چیف جسس اسلام عمود آئی کورٹ جسس آمر فاروق جسس طارق محمود جہانگیری کے سامنے رکھا یتیف فوسا نے ایڈیشن سیچن جج کے ریپورٹ ججز کے سامنے رکھتی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جج کے ریپورٹ ہے دیکھ لیں کہ ایک سابق وزیعظم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وکیل بابر آوان نے کہا کہ نئی مہیدر پنجوتا نے ایک ریٹ پیٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ کم از کم اس کیس کے وکلہ کو تو ملنے کی اجازت دی جائے اس ریٹ میں تمام وکلہ کے نام ہیں وکلہ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہے وکلہ ملنے جاتے ہیں تو ان کی تضحیق کی جا رہی ہے اگر وکلہ اپنے موقع سے نہیں ملیں گے چیف جس سے عمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کو ملاقات سے کیوں روکا گیا میں نے تو کہا تھا کہ دو تین وکلہ ملاقات کیلئے چلے جائیں اور زیادہ رش نہ ہو مرانت قان کے وکلہ سے ملاقات میں کوئی معاملت نہیں ہے ہم نے گزرشتہ سامات پر جیل رولز پر دیکھے تھے اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا بعد ازاہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس روستن پر آگئے وکیل امجد پرویس نے کہا کہ مجھے آج وکیل کیا گیا ریکارڈ کا جازہ لینے کے دو ہفتے کا وقت دیا چاہے جسس عمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ دو ہفتے تو نہیں لیکن کچھ وقت دے دیتے ہیں وکیل لطیق خوصن امجد پرویس کو وقت دینے کی مخالفت کی لطیق خوصن نے کہا کہ میری درخواست سننے شاید آج سزا ہی موتل ہو جائے میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کے مخالفت کرتا ہوں عمران خانی کو کوئی رعایت نہیں چاہیے وہ بنیادی حق مانگ رہے ہیں عمران خانی کے سزا موتلی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کیا جائے ٹرائل کورٹ نے ایک دن کا بھی وقت دیے بغیر فیصلہ سنایا تھا اور حق دفاع ختم کر دیا تھا یہ سزا ایک مزاق ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں دیں فیصلہ ہمارے خلاف دینا ہے دے دیں لیکن فیصلہ آج ہی کریں چیف جسس نے وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ کیا کہ بارہ پندرہ دن بعد کیس لگا ہے آپ کو بھی تیاری کر لینی چاہیے تھی ہم پھر دونوں فریقین کی بات نہیں مانتے کیس پرسنو سماعت کے لئے مقرر کر رہے ہیں